بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم کیسے ہیں آپ ساب ٹھیک ٹاک ہے نا انشاءاللہ آپ سب باہر و افیت ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے عزیز طلبہ و طالبات میں جماعت ہفتم مضمون اردو کے پانچویں آن لائن سبق کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو پہلے سے معلوم ہے نا کہ آپ نے اپنی اردو کی کتاب اپنے پاس رکھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ کلم اور نوٹ بک کا پاس ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو جلدی سے لے کر آ جائیے اپنی نوٹ بکس پر مارجن لگائیے پورے دھیان سے سبق دو سے تین بار سنیں اور اہم نقاط کو اپنی نوٹ بکس پر نوٹ کرتے جائیے تاکہ بات میں نوٹ بکس پر کام لکھتے ہوئے آپ کو یہ ساری اہم باتیں یاد رہیں تو عزیز طلبہ و طالبات آپ اپنی اردو کی کتاب میں سے نظم حمد کھولیے ٹھیک کھول لیا آپ نے تو بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے شاہ وحس جلدی بتائیے اب اب نظم حمد کے مشکی سوالات نے کالیے یہاں پر کچھ سوالات اور الفاظ دیے ہوئے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات اب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آج کے سبق میں ہم کیا کیا پڑھیں گے اس نظم میں جو جو کام ہم نے کرنے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں تو آج ہم الفاظ کے جملے اور سوالات کے جوابات پڑھیں گے اور اس کام کو آپ اپنی نوٹ بک میں بھی لکھیں گے تو عزیز طلبہ و طالبات اب اپنے سکرین پر دیکھئے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں الفاظ اور جملے تو جملہ بنانے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہوں تو پہلا لفظ ہے فطرت تو فطرت کے معنی ہے عادت habit آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ میرا بھائی بڑی اچھی فطرت کا مالک ہے آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں جملہ کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی دوسرا لفظ ہے کشاکش کشاکش کے معنی ہے آپ سوچیے نا سٹوڈنٹس آپ کشاکش کے معنی پچھلے سبق میں پڑ چکے ہیں جلدی بتائیے شاباش کس کس کو یاد آ گیا گود اوکے آپ نے بتایا کہ کھینچہ تانی یعنی تقرار تو اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کشاکش کی صدائے ہہو سے عالم کو بھر دیا تیسرا لفظ ہے پور نور یہاں دو الفاظ ہیں پور اور نور پور کا مطلب ہے بھرا ہوا فل کرنا اور نور کے معنی ہے روشنی لائٹ یعنی روشنی سے بھرا ہوا تو ہم اس کا جملہ یوں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پور نور بنایا یا اللہ کے نور سے ستارے پور نور ہیں اگلا لفظ ہے جلوہ ارہ یعنی جلوہ دکھانا نظارہ کرانا تو اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں زمین پر جلوہ ارہ ہیں آخری لفظ ہے شیدہ شیدہ کا مطلب بھی آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں یاد آ گیا ہوگا آپ کو شیدہ کا مطلب ہے آشک کسی کے نام پر آشک ہونا کسی کی ادا پر قربان ہونا تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدہ ہیں عزیز ظلبہ و طالبات آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نوٹ بکس میں خود سے بنا کر جملے لکھیں اور جملے لکھنے کے لیے پہلے ان الفاظ کے معنی اچھی طرح سمجھیں عزیز ظلبہ و طالبات اب ہم کچھ سوالات کے جوابات لکھنا سیکھیں گے تو پہلا سوال ہے کہ شاعر نے حمد کے آغاز میں کس حقیقت کا اعتراف کیا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کس جملے کی آخر میں ایک علامت استعمال ہوئی ہے اس علامت کو کیا کہتے ہیں یاد کریے سوچئے اس علامت کا کیا نام ہے شاباش ذہن پر زور ڈالیے آیا یاد آپ کو ایکسیلنٹ سٹوڈنٹ جی اس علامت کو سوالیا ہی کہتے ہیں تو علامت کو دیکھتے ہی پتہ لگ گیا نا کہ یہ سوال ہے تو اسی سوال کو دوبارہ پڑھتے ہیں شاعر نے حمد کے آغاز میں کس حقیقت کا اعتراف کیا ہے یعنی کس حقیقت کس سچائی کس ریالیٹی کو تسلیم کیا ہے تو ہم اس کا جواب یوں لکھنے کی کوشش کریں گے کہ شاعر نے حمد کے آغاز میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حرف کن سے سارے عالم کو پیدا کر دیا پوری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے سارے آسمانی نظام میں اسی غدائے وحد و برتر کی حکمرانی ہے سارے موسموں اندیر اجالے یعنی پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں نباتات نباتات جمادات ہیوانات یعنی اس کائنات اور سب مخلوقات کا حالق و مالک اللہ تعالیٰ یہ کائنات ابی نا تمام ہے شاید یہ کائنات ابی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمہ دم صدائیں کن فایا کون عزیز طلبہ و طالبات دوسرا سوال ہے شایر نے انسان کی شایر نے اللہ تعالیٰ کی کن تحلیقات کا ذکر کیا ہے ان کی فرست بنائیں تو عزیز طلبہ و طالبات شایر نے ذکر کیا ہے کہ پورا نظام آسمانی یعنی سورج چاند ستارے سیارے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اسی طرح زمین اور زمین میں ہر طرح کا موسم اندیرہ و جالہ نباتات حیوانات اور حیوانات کے ساتھ جمادات اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ تحلیقات ہیں یعنی تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیا آسماء بنایا تو عزیز طلبہ و طالبات اب ہم تیسرا سوال پڑھتے ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ شاعر نے انسان کی تحلیق کا کیا مقصد بیان کیا ہے سٹوڈنٹس پہلے سوال کو سمجھنا چاہیے کہ سوال میں پوچھا کیا جا رہا ہے تو سوال کو پھر سے پڑھئیے کہ شاعر نے انسان کی تحلیق کا کیا مقصد بیان کیا ہے یعنی اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا اس کا کیا مقصد ہے اس کائنات میں آنے کا تو آئیے اس کا جواب لکھتے ہیں اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے یعنی انسان کو اس دنیا میں اشرف المحلوقات بنا کر بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کو کہا گیا کہ اللہ کو ایک مانا جائے اس کا شکر ادا کیا جائے اس کی عبادت کی جائے کائنات نے پیدا کی گئی چیزوں کی تسخیر کی جائے اور عدرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے اسوائے حسنہ پر چلنا انسان کی تحلیق کا مقصد ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ سوال کے آخر میں یاد رکھئے کہ سوالیہ کی علامت لگاتے ہیں اور جواب کے بعد آپ حتمہ کی علامت لگائیں گے سوال جس زمانے میں پوچھا جائے جواب بھی اسی زمانے میں دیا جائے اور سوال پر اچھی طرح گھوڑ کرنے کے بعد اس کا جواب لکھا جائے ڈیر سٹوڈنٹس نوٹ بک کا کام ڈسکس کرتے ہیں تو عزید صلبہ و طالبات کے بعد آپ پیچھے پڑھیں گے تین سوالات کے جوابات لکھیں گے آپ اپنی نوٹ بکس پر کام خوش خاطر صاف سترہ لکھیں گے نکتوں اور شوشوں کا خاص خیال رکھیں گے شکریہ